اسلام علیکم کیسے آپ سب ویلکم بیک ٹو میرے یوڈیوب چینل ایک نیو ویڈیو کے ساتھ میں آپ سب دوستوں کو ویلکم کرتا ہوں سو گائز آج کیسے ویڈیو میں ہم لوگ سٹیڈ 301 کی اسائیمنٹ 1 کا سلوشن دیکھیں گے سو جو سرودنس میرے چینل پر نیو ہیں جو انہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کاندل جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اس کے بعد بیل آئیکن کو پریس کر لینا اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ میری نیکس آنے والی میں جتنی بھی ویڈیوز اپلوڈ کروں گا ہر ایک ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو ملتی رہے گی اور آپ لوگ سب سے پہرے میری ویڈیوز کو اکسیس کر سکیں گے تو چلے آئیں اب ہم لوگ اپنی اسائیمنٹ فائل کی طرف چلتے ہیں کچھ انسٹریکشن آپ لوگ کو آپ لوگ کی اسائیمنٹ فائل میں دی جاتی ہیں تو پلیز ان کو ریڈوڈ کر لیا کریں اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ کو پتہ جل جاتا ہے کہ آپ لوگ کی ڈیو ڈیٹ کیا ہے میں ساری کی ساری انسٹریکشن تو نہیں یہاں پہ شیئر کرتا ہاں کچھ ایمپورٹنٹ انسٹریکشن جو ہوتی ہیں جو کہ ہر اسائیمنٹ میں ہوتی ہیں وہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں پھر بھی آپ لوگ ایک دفعہ اپنی فائل اوپن کر کے انسٹریکشن ریڈوڈ کر لیا کریں سو بھائیکلی ان کچھ چیزیں جو ہوتے شیئر کرتے ہیں کہ اگر آپ لوگ نے یہ کیا تو آپ لوگ کو Camps نہیں ملیں گے ایک تو آپ لوگ نے اپنی اسائیمنٹ ڈیو ڈیٹ سے پہلے سمتن کروانی ہے اور توسرا آپ لوگ نے اپنی اسائیمنٹ ڈیو 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 ڈی ا저ی ایکسی ایمیس ورڈ کی فائل ہے یہی فائل جو ہے آپ لوگ نے اسائیمنٹ میں اس میں بنانی ہے اور یہی فائل آپ لوگ اپنے الامس میں جا کے اپلوڈ کریں گے اس کے علاوہ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ لوگ جو اپنی فائل اپلوڈ کریں گے وہ فائل کرپٹر نہیں ہونی چاہیے اور آپ لوگ انہیں کسی بھی سٹوڈنٹ کی کسی ویب سائٹ سے جا کے آپ لوگ انہیں کوپی کر کے سبمیٹ نہیں کروانی بلکہ اپنا خود کا سلوشن لکھیں گے سو چلیں اب ہم لوگ اپنے پیسٹن نمبر ون کی طرف چلتے ہیں سو بیسکلی جو ہے وہ قیسٹن نمبر ون میں انہوں نے ہمیں جو ڈسٹریبیشن دی ہے اینویل ڈیر تھریٹ کی اور اس کے علاوہ جو ہے وہ انہوں نے ہمیں یہاں پہ فریکنسی بھی دی ہوئی ہے سو ہم لوگ انہیں بیسکلی کیا کرنا ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ اس میں جو میٹرک مین اور ہارمونک مین جو ہے وہ فائل کریں گے سو گائز یہ جو ہے وہ ہمارا بیسکلی قیسٹن نمبر ون ہے اس میں ہم لوگوں نے geometric mean اور harmonic mean جو ہے وہ find کرنی ہے اس کے لئے formulas ہیں اور اس کے لئے کچھ چیزیں جو ہے وہ ہمیں find کرنا ہوگی تو میں جو ہے وہ step by step آپ لوگوں کو solution سمجھا دیتا ہوں کہ basically آپ لوگوں نے کیسے بنانا ہے so چلیں اس کے solution کی طرف چلتے ہیں so geometric mean کا جو formula ہے وہ ہے anti log اور submission f log x divided by n so guys یہ جو ہے وہ basically formula ہے اس formula کو in the end جو ہے وہ ہم لوگ use کریں گے so میں نے سوچا کہ سب سے پہلے جو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ formula share کرتا ہوں اس سے پہلے جو ہے وہ ہمارے پاس یہ چیزیں given ہیں so یہ جو ہے وہ مطلب کہ اس کی ratio ہے اور اس کے علاوہ نیچے ہمیں frequency بھی دی گئی ہے so سب سے پہلے جو ہے وہ ہمارے پاس x کی values ہیں ہم لوگ نے جو ہے وہ basically ایک column جو ہے جسے ہم لوگ table sorry table ہم لوگ نے اپنی ms word کی فائل میں جا کے draw کرنا ہے اور اس table میں ہم لوگ نے ان values کو put کرنا ہے سو میں نے جا ہوا یہاں پہ ساری ساری values put کی ہوئی ہیں جس آپ لوگوں کو سمجھا دیتا ہوں کہ basically یہاں پہ آیا کیسے ہے so x کے value یہاں پہ ہمارے پاس دی گئی ہے یہ ہم لوگ نے لکھ لیں same as it is f frequency بھی ہمیں انہوں نے یہاں پہ دی ہوئی ہے اس کو ہم لوگ جب total کریں گے تو ہمارے پاس یہاں پہ ہماری جو n ہے basically اوپر formula اگر آپ لوگ دیکھیں تو یہاں پہ division میں n ہے تو n سے ہم لوگ نے divide کرنا ہے so basically اس کو جو ہے وہ ہم لوگ n بولیں گے n ہمارے پاس ہم لوگ نے find کر لیا کہ ہمارے پاس جتنی بھی f میں یہاں پہ quantity پڑی ہوئی ہے ان سب کو ہم لوگ نے add کیا تو ہمارے پاس n آ گیا 88 تو ایک چیز وہ ہم لوگ نے find کر لیا اپنے formula میں سے اس کے بعد ہم لوگ نے سب سے پہلے جو ہے وہ log x find کرنا ہے so log x کیسے find کریں گے بہت ہی آسان تریقے کا آ رہا ہے ہمارے پاس جتنی بھی x کی values ہیں ہم لوگ نے اس کا log لینا ہے log کیسے لینا ہے یہ بھی میں آپ لوگ کو سمجھا دیتا ہوں just آپ لوگوں نے کہا کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے اپنے computer میں جا کے اپنا وہ calculator جسے ہم لوگ بولتے ہیں وہ open کر لینا ہے so میں نے یہاں پہ اپنا calculator open کر لیا اب یہاں پہ یہ scientific calculator نہیں ہے یہ دوسرا simple digital calculator ہے آپ لوگوں نے کہا کرنا ہے کہ view میں جانا ہے اور یہاں سے standard سے آپ لوگ نے scientific کو select کر لینا ہے اب log لینے کا طریقہ گار میں آپ لوگوں کو بتا دوں سب سے پہلے ہمارے پاس جو ہے وہ log x ہے تو ہم لوگ جتنی بھی x کی value ہیں one by one کر کے سب کا log جاہو find کریں گے so سب سے پہلے ہمارے پاس 3.95 ہے تو 3.95 اور یہ دیکھیں نیچے log اس کو click کیا تو ہمارے پاس آ گیا 0.5965 so 0.59 یہ 6.5 ہے اسے ہم لوگ جو ہیں وہ double 6 لکھ سکتے ہیں تو ایسے جاہو آپ لوگ نے ہر ایک کا log find کرنا ہے so یہ کام بھی آپ لوگ نے کر لیا میں چاہا رہا ہوں کہ یہ ویڈیو جاہو وہ چھوٹی سی چھوٹی بنے تاکہ آپ لوگ کو جو ہے وہ زیادہ لمبی ویڈیو بھی نہ دیکھنی پڑے اور آپ لوگ کا concept clear ہو جائے so آپ لوگ کو log find کرنا آ گیا کہ x کا log کیسے find کرنا ہے ایسے آپ لوگ نے ایک ایک کا کر کے جو ہے وہ آپ لوگ نے اس کا log find کرنا ہے ایک دفعہ آپ لوگ مزید ہر ایک کا جو ہے وہ دوبارہ سے log find کر لیں تاکہ آپ لوگ کو confirm ہو جائے کہ یہ values میں نے add کی ہیں یہ بالکل correct ہے اس کے بعد گائز ہم لوگ next column ہے میں نے f log x f بھی ہمارے پاس ہے log x بھی ہے ہم لوگ انہیں ان کو آپ اس میں multiply کرنا ہے اس کو a کے ساتھ multiply کرنا ہے answer اس میں لکھ دینا ہے یہ ہمارے پاس 0.6946 ہے اس کو 4 کے ساتھ multiply کرنا ہے اس میں لکھ دینا ہے ایسے ہمارے پاس log x میں جتنی بھی values ہیں اس کو ہم لوگ f کے ساتھ multiply کرتے رہیں گے تو اس سے next column ہم لوگ add کرتے رہیں گے اب ہمارے پاس f divided by x ہے تو ہمارے پاس یہاں پہ f1 ہے اس کو ہم لوگ انہیں 3.95 کے ساتھ جو ہے وہ divide کرنا ہے تو اس کا بھی مدرک ایکار simple سب سے پہلے سے standard میں لے ہوں so ہم لوگ انہیں کیا کیا کہ f میں ہمارے پاس value تھی 1 1 کو میں نے divide کیا 3.95 سے 3.95 تو یہ ہمارے پاس آگیا 0.2531 تو اتنی جو لمبی value ہے اس کو ہم لوگ انہیں شوٹ کر کے لکھ لینا ہے 0.2532 so guys ایسے جو ہے وہ آپ لوگ انہیں f over x بھی اپنا find کر لیا اب n ہم لوگ نے already میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ اس کو total کر لینا ہے اب sigma f log x کو ہم لوگ انہیں find کرنا ہے کیونکہ یہ ہمارے پاس جو ہے وہ find کرنا ضروری ہے اب اس کا کیا ترکے کار ہے کہ یہ جتنی بھی values ہیں یہ آپ لوگ نے add کر لینا ہے پلس کریں گے تو ہمارے پاس جو sigma f log x آئے گا وہ ہمارے پاس آجائے گا 82.5062 f divided by x sigma f divided by x ہم لوگ نے کیسے find کرنا ہے کہ اس کو بھی ہم لوگ جتنی بھی ہمارے پاس یہ values ہیں ان کو بھی ہم لوگ نے add کر دینا ہے so guys یہاں پہ یہ اتنی چیزیں آپ لوگ نے find کرنے کے بعد جسٹ آپ لوگ نے formula اپنا use کرنا ہے g is equal to antilog sigma f log x divided by n تو sigma f log x ہمارے پاس کیا ہے یہ بھلا sigma f log x تو یہ ہمارے پاس 82.5062 یہ ہمارے پاس value تھی یہ ہم لوگ نے اوپر لکھ دی اس کے بعد 88 ہے جو کہ ہماری n کی value اوپر آئی تھی اس کے ساتھ divide کیا تو ہمارے پاس آ گیا 0.9376 اس کا antilog لیا تو ہمارے پاس جو geometric mean کی value آئی ہے وہ ہے 8.6616 so guys یہاں پہ ہم لوگ نے geometric mean find کر لیا اب ہمارے لئے harmonic mean find کرنا بہت ہی آسان ہے اس کے لئے formula use کریں n divided by sigma of f x تو ہمارے پاس اس کی value مزور ہے اگر آپ لوگ دیکھیں تو یہ ہمارے پاس sigma f x کی value 10.5069 اور اس کے بالا ہمارے پاس n کی value بھی ہے جس ہم لوگ نے divide کر دینا ایسے تو میں n 88 divided by یہ کیا تو ہمارے پاس harmonic mean آگی 8.375 so guys یہاں پہ ہمارے پاس question number one complete ہو جاتا ہے i hope کہ آپ لوگ is کی سمجھ آگی ہوگی اب ہم لوگ question number 2 کی طرف چلتے ہیں اگر کچھ نہ سمجھ جائے تو please comment section میں جا کے ضرور پوچھے گا by using following frequency distribution تو ہمارے پاس frequency distribution dh dh of apples to apples کے weight ہمارے frequency distribution dh 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 main دیں گئی ہے so guys اس کو use کرتے ہوئے ہم لوگ اپنے question کو solve کر لیتے ہیں so سب سے پہلے ہم لوگ mean deviation find اس کے لئے ہم لوگ values دیں گئی ہیں اس کو use کریں گے سب سے پہلے ہم لوگ جیسے کہ پہلے draw کیا تب وہ کرنا ہے اور اس کے بعد weights ہم دونوں values ہیں 65 اس کو لوگ plus کریں 84 سے اور اس کو divide کر دیں گے 2 سے اور اگر میں آپ لوگ یہاں پہ کر دکھاؤ ہوں 65 plus 84 تو یہ ہمارے پاس آگیا 149 اس کو دو کے ساتھ divide کیا تو ہمارے پاس value آئی 74.5 ایسے ہی ساری سارا table اب میں نہیں ان دونوں کو plus کیا دو کے ساتھ divide کر دیا ایسے آپ لوگ نے mid points فائنڈ کر لینا ہے اب ہمارے پاس x بھی آگیا f ہمارے پاس already given f x فائنڈ کر لیں گے اس کو اس کے ساتھ ملٹیپلائی کرنا ہے یہ آگیا اس کو اس کے ساتھ ملٹیپلائی کیا یہ آگیا اس کو اس کے ساتھ ملٹیپلائی کیا تو یہ آگیا ایسے آپ لوگ نے اس column کو بھی فیل کر لینا ہے اس کے بعد mean ہم لوگ یہاں پر فائنڈ کریں گے so mean کیسے فائنڈ کرتے ہیں یہ ہمارے پاس نیچے میں نے mean فائنڈ کی ہوئی ہے sigma f x x sigma x تو ہمارے پاس یہ جو اوپر ہم لوگ نے values find کی ہوئی ہے یہ ہمارے پاس f x کی value آئی تھی اس کو 60 کے ساتھ divide کر دینا ہے تو ہمارے پاس value آئے گی وہ 122 5 ہوگی اور یہ ہم لوگ سب 74.5 اس میں سے ہم لوگ نے اگر یہ value minus کی تو 48 بج گیا ایسے ہم لوگ نے ان دونوں کو minus کرتے جانا تو یہ ہماری جو values ہے وہ ساری ساری یہ پہ آ جائیں گی ایسے آپ لوگ نے ان دونوں کو minus کر لینا ہے اس kolom کو x bar کو اور اس یہ midpoint والا table ہے اس میں سے minus کر لینا ہے تو ہماری پاس یہ values آ جائیں گی اس کے بعد f x minus x bar یہ table کو use کرنا ہے اور اس f کو use کرنا ہے same اس 48 کو 9 کے ساتھ ضرب دیں گے تو x minus x bar ہمارے پاس یہ total آ جائے گا اس کے بعد f x یہ آ جائے گا ہمارے پاس ان دونوں کو add کر لینا ہے اور اس کے of x minus x bar ہمارے پاس 1696 آیا تھا اور f کی قیمت ہمارے پاس 60 تھی 1696 divided by 60 تو ہمارے پاس mean deviation آگئی 28 2667 یہ ہم لوگ نے یہاں پہ mean deviation find formula use کرتے ہوئے اس کے بعد guys next ہمارے پاس coefficient of mean deviation from mean so اس کے لئے same so ہمارے پاس آئی تھی 28 2667 so یہ ہم لوگ نے لکھ bar x bar ہمارے پاس جو کہ اوپر ہم لوگ mean find کیا ہوا تھا 122 5 تھا تو اس لئے ہم لوگ ان دونوں کو divide کر دیں گے 0 2 307 so guys یہ جو تھا ہمارا coefficient of mean deviation تھا جو hope کہ آپ لوگ پسان دائی ہوگی میں نے جلدی جلدی سے اس لئے سمجھ جا سارا کے سارا پر سار آپ لوگ کو بتا دیا کہ کیسے آپ لوگ نے اس کو solve کر نا ہے so i hope guys کہ آپ لوگ پسان دائی ہوگی ویڈیو اچھے لے گئے تو پلیس ویڈیو کو لائک کر دینا اور کمنٹ سیکشن میں جا بتائی گا کہ ویڈیو آپ لوگ کو کیسے لگی ہے ایک چیز ان دائی میں آپ لوگ کو بتانا چاہوں گا کہ آپ لوگ کی assignment میں ایک چیز وہ غلط لکھ ہوئی ہے اگر آپ لوگ یہ دیکھ